اسلام علیکم دوستو سہیل کی والدہ وہاں پر آتی ہے تو حاجرہ ان سے کہتی ہے منشی کی بیٹی میرا حق مار سکتی ہے لیکن منشی اپنا فرض نہیں نبا سکتا اس پر سہیل کی والدہ غصے میں حاجرہ سے کہتی ہے کہ حاجرہ کیسی گھٹیا بات کر رہی ہو تم اس پر حاجرہ کہتی ہے کہ جس کا شوہر گھٹیا حرکتیں کرے وہ اور کیسی باتیں کر سکتی ہے وہ لڑکی آپ کے نا کے نیچے دونوں بیٹوں کو تگنی کا ناچ نچا رہی ہے اور آپ ڈفلی بجا رہی ہیں ڈفلی یہ سن کر سہیل کی والدہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو ادھر رائید محپارہ کے لیے ہیرے کا ہار لے کر آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ ہار محپارہ کو پہناتا ہے محپارہ پوچھتی ہے کہ آپ یہ ہیرے کا ہار میرے لیے لے کر آئے ہیں اس پر رائید کہتا ہے کہ اتنا قیمتی ڈائیمنڈ کا سیٹ میں کسی اور کے لیے تو نہیں لاسکتا نہ ادھر حاجرہ اپنی ساس کو وہیں پر لے کر آتی ہے جہاں پر رائید اور محپارہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ دیکھ کر رائید کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں جبکہ حاجرہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتی ہے اب رائید کی والدہ محپارہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گی اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ